جو لوگ احباب حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا اکثر وہ بیشتر ان کو انجیکشن لگوانا پڑتا ہے یا ڈراب ڈالنے پڑتے ہیں یا ویکسین لینی پڑتی ہے تو اس کے حوالے سے پھر وہ بندہ کیا کرے اس نے روزہ بھی رکھا ہے انجیکشن بھی لگوانا ہے یا باہر جانا ہے عمرے کے لیے ویکسین لگوانی ہے تو اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کیا حکم ہے صاحب بھی بلکل ان ایام میں چونکہ لوگ کسرت سے زیارت حریم شریفین کے لیے دشریف لے جاتے ہیں تو اس سال پچھلے سال تو نہیں اس سال دوستوں نے سوال پوچھا کہ جانے سے پہلے وہ ویکسین کے کار بغیرہ ہم اس سال مٹ کروانے پڑتے ہیں تو اس کے حوالے سے دورانے روزہ لگوانا جا سکتا ہے کہ نہیں بنیادی طور پر یہ علماء مجتہدین یا ہمارے دور کے جو ہم اثر علماء ہیں ان کے ہاں بھی یہ مسئلہ مختلفی ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کسرت سے جو ہمارے دابت اسلامی کے فوقہائے کرام یا علماء کرام مفتیان ازام ہیں وہ تو انجیکشن سے روزہ نہ ٹوٹنے کا فتوہ دیتی ہیں ان کے ہاں روزے کے دوران انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے وہ مفسد روزہ نہیں ہے لیکن جن اسازہ سے ہم پڑے ہیں یا جن کی یوں کہہ لیجئے کہ خطابہ جات کا مطالعہ میرے نظر سے زیادہ گزرتا ہے ان کے ہاں انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مفتی منیب اور ایمان صاحب ہیں علامہ غلامہ سلسائیدی صاحب ہیں ہمارے اپنے استاد علامہ غلامہ شیخ علتیس علامہ غلامہ درنقش بندی صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے جو ہمارے جس یعنی جو فتوہ جس پہ میں عمل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ انجیکشن کی کوئی بھی صورت ہو اس سے روزہ ٹھوٹ جاتا ہے اب اگر جو مسئلہ فوکہا یا مجتہدین کے درمیان مختلفی ہوتا ہے تو اس میں جس مجتہد پر یا جس عالم دین پر آپ کا اعتماد ہے اس کے فتوے پہ آپ عمل کر سکتے ہیں اگر آپ کے زیادہ آپ کو پیٹنٹ جو علماء آپ سے لنک میں ہیں اگر آپ سمیتے ہیں کہ ان کا فتوہ جو ہے وہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو آپ جو ویکسین لگوا سکتے ہیں شوگر والے جو عذرات ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے آپ پوچھیں گے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے چاہے وہ ویکسین ہو شوگر ہو یا ڈرپ کی کوئی بھی صورت ہو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے ڈرپ ڈالنا آنکھوں میں یا کانوں میں اسے یہ جو مسائل ہیں آنکھ والا اور کان والا یہ دونوں الگ الگ ہیں ٹھیک ہے اچھا انفارچنیٹلی جو پہلی کتابیں کچھ ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے یا ڈرپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن فی زمانہ جو سرچ ہے وہ کان سے کوئی بیستہ میدے کو نہیں چاہتا ٹھیک ہے تو کان میں دوائی ڈالنے یا سرسو کا آئل ڈالنے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جی اور کچھ لوگ خود ہی اپنے زوم میں وہ استدلال کرتے ہیں آنکھوں میں جو ڈرپ ڈالنے کے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرما ڈالنا سنت ہے تو اگر سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے سنت یہ ہے کہ سرما آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جو چیزیں آپ کی سنت مبارکہ سے ثابت ہیں ان کو ہوں بہوں ایسے ہی ایزٹ ہی عمل کیا جائے گا ٹھیک ہے لیکن آنکھوں سے چونکہ میدے کو رستہ جاتا ہے اس لئے کوئی بھی ڈرپس اگر آپ آنکھوں میں ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اچھا جو حاملہ عورتیں ہیں یا جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے آجہ پہلے میں ایک چیز کی جو ہے وہ وضاحت یہاں کر دوں جی کسی چیز کی رخصت جو شریعت نے دی ہے وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے ٹھیک ہے صرف یہ پڑھ لینا کہ اس میں رخصت ہیں تو آپ رخصت پر عمل کر لیں ایسا ممکن نہیں ہے بہت ساری صورتوں میں بلکہ اکثر صورتوں میں آپ گناہگار ہو جاتی اللہ اکبر رخصت جو ہے وہ وجوہات کے ساتھ ہیں اگر وہ وجوہات پائی جاتی ہیں جی تو آپ پر رخصت ہے جس طرح کہ آپ نے اس سے پہلے سوال کیا مسافر کے لیے روزے کے رکھنے کی رخصت ٹھیک ہے تو وہ مسافر ہوگا شریعت اور پر رخصت ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک یہاں بھی آپ یہ مسئلہ جو ہے وہ سمجھئے گا جی وہ عورتیں جو امید کے ساتھ پیگننسی میں ہوتی ہیں یا وہ جو بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں وہ عورتیں خود ہی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر لیں گے کہ مجھے رخصت ہے جی اس کے لیے شریعت اور پر ذکر ہے تفاصیر میں بھی ذکر ہے کتبی فکر میں بھی ذکر ہے ٹھیک ہے اگر فیڈ کرواتے ہوئے وہ نکاہت و کمزوری محسوس کرتی ہیں یا ان سے ان کو یا بچے کی صحت و جان ان کو مسئلہ آتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ رخصت میں عمل کریں گی وہ روزہ چھو ادروائز ایسا نہیں ہے اور ایسی ہی وہ خواتین جو پیگننسی میں ہیں اگر وہ روزہ رکھنے سے ان کو یا جو کیلیج ہے اس کو اگر مسئلہ آ سکتا ہے تو پھر وہ اب سوال یہ ہے کہ یہ پھر والا جو لفظ ہے یا آ سکتا والا یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا بلکل ٹھیک یہ ڈیسائیڈ کرے گا صرف اپنے بل کیش کروانے کے لیے یا اپنی میڈیسن فروخت یا اپنے نام بنانے کے لیے مطقی پرہیزگار ہو جس کو روزہ کی افادیت و اہمیت کا پتہ ہو تو پھر وہ اگر ریکمنڈ کرے کہ یہ آپ کے لیے مسئلہ آ سکتا ہے تو پھر آپ وہ رخصت پر عمل کریں گے ادروائز وہ آپ رکھیں گے